الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹی بجانے کے آکام دعا اتار یا اللہ پاک جو کوئی سکسٹین صفحات کا رسالہ سیٹی بجانے کے آکام پڑھ یا سن لے اسے دینی مسائل کی سمجھ بوج عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہن نبی جیل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سوالوہ للحبیب صل اللہ علیہ محمد سیٹی بجانے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام سوال ہم اکثر باتوں باتوں میں یا حسی مزاق میں سیٹی بجاتے ہیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے جواب سیٹی بجانے کی مختلف صورتیں ہیں جیسے بعض اوقات ٹریفک کا نظام چلانے کے لیے پولیس والے سیٹی بجاتے ہیں یا اس طرح کی دیگر ضروریات کے لیے سیٹی بجائی جاتی ہے تو ضرورتاً سیٹی بجانا جائز ہے اس موقع پر امیرہ سنت دامت برکاتم الالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا اسی طرح کارخانوں میں یہ اعلان کروانے کے لیے کہ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے سیٹی بجائی جاتی ہے اس کی بھی اجازت ہے لیکن لہو لعیب کے طور پر سیٹی بجانا جسے عرف عام میں چھچورہ پن کہا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس پر امیرہ سنت دامت برکاتم الالیہ نے فرمایا محذب آدمی لہو لعیب کے طور پر سیٹی بجانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اسے سیٹی بجانا آتی ہے سیٹی ہاتھ سے بھی بجائے جاتی ہے اور یہ صرف ماہر آدمی ہی بجا سکتا ہے عام آدمی کا کام نہیں اور نہ ہی اسے سیٹی بجانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ گناہ کی کوشش کیوں کرے آفیت اسی میں ہے کہ بندہ سیٹی بجانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اگر بجے گی تو بجانے کا شوق پیدا ہوگا کہ جسے ناچنا آتا ہے اسے ناچنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور جسے ناچنا نہیں آتا اس کی ناچنے سے جان چھوٹی رہتی ہے پہرحال سیٹی بجانے سے متعلق باہر شریعت جلتری صفحہ 511 پر ہے لوگوں کو بیدار کرنے یعنی جگانے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل یعنی سیٹی بجانا جائز ہے جیسے ہمام میں بگل اس لیے بجائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہمام کھل گیا رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو لعیب میں داخل نہیں ایک طرفہ ڈھول کو نقارہ کہتے ہیں مثلا اگر کسی گلاس وغیرہ پر ایک طرف چمڑا چڑھا لیا جائے تو وہ نقارہ کہلائے گا اور اگر دونوں طرف چمڑا ہو تو ڈھول اب شاید ہی کہیں نقارے بجتے ہوں کیونکہ الیکٹرونک سسٹم ہر جگہ پہنچ چکا ہے بہرحال اگر نقارہ میوزک والے انداز میں نہ بجائے جائے اور اس سے مقصود سحری کے لیے لوگوں کو جگانا اور یہ اطلاع دینا ہو کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے یا سحری کا وقت ابھی باقی ہے تو نقارہ بجانا جائز ہے اسی طرح کارخانوں میں کام شروع اور ختم ہونے کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے یہ جائز ہے کہ اس سے بھی لہو لعیب مقصود نہیں ہوتا بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے یوں ہی ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے یا اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے کبوتر اڑانے کے لیے سیٹی بجانا کیسا سوال شہروں اور دیہاتوں میں شام کے وقت کبوتر اڑائے جاتے ہیں تو اس موقع پر سیٹی بجانا کیسا ہے جواب اگر پرندے اڑانے کے لیے سیٹی بجاتے ہیں کہ پرندے فصل کو خراب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ضرورت ہے لہذا یہ بھی جائز کے حکم میں ہے رہی بعد کبوتر اڑانے کے لیے سیٹی بجانے کی تو یہ کبوتر اڑاتے نہیں انہیں ستاتے ہیں کبوتر اڑانے والے کبوتروں کو اترنے نہیں دیتے ان کو تھکاتے اور بھوکا رکھتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات کبوتر بھوک سے ندھال ہو کر نیچے گرتے ہیں تو پرندوں کو اس طرح ستانا حرام ہے کبوتر پالنے والے باقاعدہ کبوتروں کو صدھاتے ہیں اور پھر یہ کبوتر دوسرے کبوتروں کو اپنے غول میں پھنسا کر لے آتے ہیں جنہیں یہ کبوتر والے پکڑ لیتے ہیں حالانکہ اس طرح کسی اور کے کبوتر پر قبضہ جمع لینا حرام ہے یاد رکھئے اگر آپ نے کبوتر کو چوری کے لیے استعمال کیا تو آپ گناہگار اور جہنم کے حق دار ہوں گے جب اس طرح کبوتر اڑانا گناہ کا کام ہے تو اس کے لیے سیٹی بجانا بھی ایک گناہ کے کام کے لیے ہوگا لہذا ایک گناہ مزید بڑھ جائے گا حدیث پاک میں ہے تین چیزیں جوا ہیں نمبر ایک شرطیا بازیاں نمبر دو چھوٹے چھوٹے تیروں کو پھینک کر جوا کھیلنا اور نمبر تری سیٹیاں بجا بجا کر کبوتر اڑانا عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبوتر پالنا جبکہ خالی دل بہلانے کے لیے ہو اور کسی عمر ناجائز کی طرف معذی یعنی لے جانے والا نہ ہو جائز ہے اور اگر چھتوں پر چڑھ کر اڑائے کہ مسلمانوں کی عورت پر نگاہ پڑے یا ان کے اڑانے کو کنکریاں پھیکے جو کسی کا شیشہ توڑیں کسی کی آنکھ پھوڑیں یا پرائے کبوتر پکڑے یا ان کا دم بڑھانے اور اپنا تماشا ہونے کے لیے دن دن بھر انہیں بھوکا اڑائے جب اترنا چاہیں نہ اترنے دے تو ایسا پالنا حرام ہے کیا درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے شرط ہے سوال کیا درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے شرط ہے جواب درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے نہ تو شرط ہے اور نہ ہی کافی ہے البتہ عالم بننے کا بہترین ذریعہ ضرور ہے جس نے درس نظامی کی سند حاصل کر لی اب وہ پورا عالم بھی بن گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ سو فیصد فرض علوم درس نظامی میں نہیں پڑھائے جاتے نیز اب درس نظامی یعنی عالم کورس سمٹتا چلا جا رہا ہے حالانکہ ایک دور میں یہی عالم کورس غالباً سکسٹین سولہ سال میں ہوا کرتا تھا پھر کم ہوتے ہوتے ٹین دس سال پر آیا پھر آٹھ سال کا ہوا جو ایک عرصے تک چلتا رہا مگر اب اسلامی بھائیوں کا چھ سال اور اسلامی بہنوں کا پانچ سال کا ہو چکا ہے یاد رکھیے درس نظامی کو مجبوری کی طور پر سمٹا گیا ہے کیونکہ اتنے سالوں کے لیے لوگ آتے ہی نہیں ہیں درس نظامی سے کئی کتابیں نکال دی گئی ہیں یہاں تک کہ فارسی زبان جسے پہلے درس نظامی کا لازمی جز سمجھا جاتا تھا اسے بھی نکال دیا گیا ہے تو یوں بہت سی چیزیں نکالی گئی ہیں تاکہ کسی بہانے لوگ درس نظامی کرنے کی طرف راغب ہوں کہ نہ کرنے سے کرنا کروڑ درجے بہتر ہے ایمان کی حفاظت کا طریقہ سوال آج کے اس گئے گزرے دور میں ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے جواب آج کل حالات بڑے نازک ہیں اور ایمان کی حفاظت واقعی ایک دشوار کام ہیں ہم مسلمانوں کی گھر میں پیدا تو ہو گئے لیکن اب قبر میں بھی مومن ہونے کی حالت میں جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبحوں کو مومن اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن اور صبحوں کو کافر ہوگا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہتھیلی پر آگ کی چنگاری رکھنا یعنی جس طرح ہاتھ پر چنگاری رکھنا مشکل ہے اسی طرح ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا نام بھی مسلمانوں والا ہے تو اب ہم جس کی چاہیں صحبت میں رہیں جس کی چاہیں سنیں اور اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کریں کہ سنو سب کی کرو من کی حالانکہ جب ہمیں اپنے حقیقی اسلام اور حقیقی عقیدے کا پتا نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح ہر ایک کی سن سکتے ہیں اور ہر ایک کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں صرف اور صرف ان علماء کرام کی صحبت میں رہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہوں اور جن کا عقیدہ بالکل سو فیصد درست ہو یعنی ان کے عقیدے میں نہ تو انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام اہلِ بیتِ اطحار اور صحبہِ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کمزوری ہو اور نہ وہ کسی صحبی کے ذرہ برابر گستاخ ہوں نیز جو کسی بھی صحبی کی ادنا توہین کرتا ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لہذا اسے اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے اس کی صحبت اختیار کرنے سے بچئے اور اس کی سننا تو دور کی بات ہے اسے دیکھنا بھی نہیں ہے میری یہ باتیں ایمان بچانے کا سامان ہیں تو اب اگر آپ کو میری ان باتوں پر غصہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہڑی مار رہے ہیں یاد رہے میں آپ کے ایمان کی حفاظت اس لیے کرتا ہوں کہ میں دین کا ادنا خادم ہوں ورنہ مجھے اس سے کوئی پیسہ نہیں ملتا مجھے برے خاتمے سے ڈر لگتا ہے اور میں بھی اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہوں کہ خدا جانے میرا کیا ہوگا سب ہی کو برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے اور اس حوالے سے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی کروانی چاہیے بہرحال اگر آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور صرف عاشقان رسول کی دینی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے ورنہ اگر نیٹ پر سرچ کر کے یا ویسے ہی ادھر ادھر کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا کیونکہ ممکن ہے کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ایمان کو تباہ کر دے اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے دوران مدنی مذاکرہ تسبیح پڑھنا کیسا سوال اشتبائی مدنی مذاکرے میں بزرگ حضرات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ہم انہیں کس طرح سمجھائیں جواب جو بزرگ حضرات ایسا کرتے ہیں انہیں مدنی مذاکرے کی سمجھ بھی نہیں پڑھتی ہوگی کہ کیا بولا جا رہا ہے ظاہر ہے جو دوران مدنی مذاکرہ تسبیح پڑھے گا وہ سن بھی نہیں پائے گا تو یوں غلط فہمی ہو سکتی ہے اور اس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے نیز بعض اوقات مدنی مذاکرے میں ایمان و کفر سے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کچھ پڑھنے کے بجائے صرف کان لگا کر دھیان سے سننا چاہیے بعض لوگ مدنی مذاکرے کے دوران ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہتے ہیں سنو کیا بولا جا رہا ہے تو اس طرح کرنے سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے لہذا اشاروں سے بھی بچنا چاہیے یاد رکھئے اگر کوئی آ جا رہا ہو تو اسے بھی نہ چھڑے اور نہ ہی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کی آوازیں لگائیں کہ بعض اوقات ایسا کرنے سے بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کیا جنت میں عورتوں کو دیدارِ الٰہی ہوگا سوال کیا عورتوں کو بھی جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا جواب بالکل ہوگا جنت کی نعمتیں مرد و عورت میں مشترک ہیں محلات لباس غزائیں خوشبویات وغیرہ البتہ دیدارِ الٰہی میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ دیدارِ الٰہی بھی مرد و عورت دونوں کو ہوگا منگنی میں پانچ من مٹھائی لے کر آنا سوال اگر لڑکی والے لڑکے والوں سے کہیں کہ منگنی میں پانچ من مٹھائی لے کر آنا اور لڑکے والوں کی اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کریں نیز اس طرح کی رسموں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جواب کہیں کہیں ایسا ہے جیسے میمن برادری میں خرچے کی وجہ سے لڑکی والے آزمائش میں ہوتے ہیں اور باز برادریوں میں لڑکے والے آزمائش میں ہوتے ہیں بہرحال مٹھائی نہ تو پانچ من مانگی جائے نہ ہی پانچ کلو کیونکہ دینے والا اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر نہ دی تو شادی نہیں ہوگی یا یہ لوگ ہماری بچی یا بچے کو تکلیف دیں گے یا سامنے والے کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں وہ ہمیں کنجوس کہیں گے ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اور جھوٹ سچ ملا کر ہماری جگہ ہسائی کا سبب بنیں گے یاد رکھئے اس وجہ سے مٹھائی یا کوئی بھی اچھی چیز دینا رشوت کہلائے گا اور لینے والا گناہگار ہوگا دینے والا چونکہ شر یا برائی سے بچنے یا اپنی عزت کی حفاظت کیلئے دے رہا ہے اس لیے اس پر گناہگار ہونے کا حکم نہیں ہوگا شادی بیعہ کی تقریب میں تاخیر کی وجہ اور اس کا حل سوال شادی کارٹ پر کھانے کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت کے مطابق کھانا نہیں کھلایا جاتا تو کیا یہ وقت لکھنا جھوٹ میں شمار ہوگا جواب لوگ ہی نہ آئیں تو کھانا کس کو کھلائیں عام طور پر لوگ وقت پر نہیں آتے جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر کارٹ پر دس بجے کا لکھا ہے تو کھانا گیارہ بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا لہذا اگر ہم لکھے ہوئے وقت کے حساب سے جائیں گے تو کافی دیر تک شادی حال میں فسے رہیں گے تو یوں اب لوگوں کی تاخیر سے آنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ جس کی اصلاح بہت مشکل ہے سماجی ادارے والے اگر اپنی کمیوٹی کے لوگوں کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ حل نکل آئے ورنہ خالی قانون پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ قانون صرف تحریر میں آ جائے گا اور پھر بعد میں پتا بھی نہیں ہوگا کہ قانون بنا بھی تھا یا نہیں بلکہ قانون بنانے والے خود بھی اسے بھول جائیں گے بہتر یہی ہے کہ مجلس اس کام کے لیے بنائی جائے اور وہ یہ سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ اگر اس ماہ ہماری برادری میں تین شادیاں ہیں تو یہ مجلس دولہا اور دلہن میں سے ہر فریق کے پاس جائے اور ان کو محبت سے سمجھا کر اور دولہن والے بھی مجلس سے بولیں کہ آپ فکر نہ کریں ہمارا کھانا دولہا والوں کے آنے سے پہلے ہی شادی حال میں موجود ہوگا اور ہم کھانے کا انتظار نہیں کروائیں گے اس طرح اگر کوئی سماجی ادارہ آگے بڑھے گا تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سماجی ادارے بھی ایسا کرنے لگیں گے اور یوں نظام میں کچھ نہ کچھ بہتری آجائے گی صرف باتیں اور دیر دیر تک بحث مباحث کرنے اور زبردستی کی ہمدردیاں دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ مفتی بھی تھے سوال کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ مفتی مفتی تھے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سے ہمبلی تھے اور بعد کو جب عین شریعت القبرہ تک پہنچ کر منصب اجتحاد مطلق حاصل ہوا مذہب ہمبل کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے مطابق فتوہ دیا کہ حضور مہید دین اور دین مطین کے یہ چاروں ستون ہیں لوگوں کی طرف سے جس ستون میں زوف آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی مشتہد ہی اصل مفتی ہوتا ہے اور اب جو مفتی ہیں یہ مفتیان ناقل کہلاتے ہیں یعنی مشتہدین نے جو کچھ بیان فرمایا اس میں سے مسئلہ نکال کر ہمیں فتوہ دیتے ہیں ملفظت غوث عظم پر مشتمل کتاب سوال کیا اس دور میں بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کے ملفوظات کی کتابیں ملتی ہیں اگر ملتی ہیں تو ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جواب اعتبار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی کی کتاب فتوح الغیب بہت مشہور ہے کتاب کی شرح بھی فرمائی ہے جو اردو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے یاد رہے ترجمہ کسی عاشق غوث العظم کا ہی لینا چاہیے فتوح الغیب حضور غوث عظم سیئر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کی تصوف کے موضوع پر نہائیت امدہ تصنیف ہے اس کتاب میں آپ رحمت اللہ علی نے اپنے کشف و مجاہدات سے حاصل ہونے والے دل چسپ نکات بھی بیان فرمائے ہیں خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ علی نے مفتاح الفتوح شرع فتوح الغیب کے نام سے فارسی زبان میں اس کی شرعب لکھی ہے معذور بچہ چلنے نگا کرامت سوال حضور غوث عظم رحمت اللہ علی کی کوئی کرامت بتا دیجئے جواب ایک بار کچھ ایسے لوگ جن کی سوچ اولیاء کرام رحمت اللہ علی ہم کے بارے میں اچھی نہیں تھی دو ٹکرے لے کر ہمارے غوث عظم حضرت سیدنا آپ رحمت اللہ علی نے اپنی کرسی سے اتر کر ایک ٹکرے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا اس میں بیمار بچہ ہے پھر اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علی کو اسے کھولنے کا حکم دیا جب وہ ٹکرہ کھولا گیا تو اس میں اسے واقعی ایک بیمار بچہ نکلا جو معذور تھا آپ نے اسے پکڑ کر فرمایا یعنی اللہ باقی حکم سے اٹھ تو وہ اٹھ کھڑا ہو گیا پھر آپ رحمت اللہ علی نے دوسرے ٹکرے پر ہاتھ رکھ کر فرما اس میں سہت مند بچہ ہے پھر اس ٹکرے کو کھولنے کا حکم دیا جیسے ہی ٹکرہ کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک سہت مند بچہ نکلا اور وہ اٹھ کر چلنے لگا آپ رحمت اللہ علی کی یہ کرامت دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی بری سوچ سے توبہ کر لی اس حکیث سے معلوم ہوا اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی بڑی شان ہوتی ہے اللہ کریم نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ٹوکرے کو کھولے بغیر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے وہ جب چاہتے ہیں اللہ پاک کی عنایت سے بیمار کو اچھا کر دیتے ہیں وہ شخص بہت برا ہے جو سوچ سے بچائے آمین رحم دلی کسے کہتے ہیں سوال رحم دلی کسے کہتے ہیں نیز کیا اس کا ثواب ہوتا ہے جواب رحم دلی یا ہمدردی کا مطلب ہے لوگوں پر ترس آنا یا ان پر رحم کرنا اور ظلم نہ کرنا جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی پر رحم کرے گا اسے ثواب ملے گا اور اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علی وآلی 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 نے اشارت فرمایا رحم کرنے والوں پر رحم رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا اگر واقعی ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحم دلی پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بلکل صاف ستھرا اور درست ہو جائے گا آج گھر گھر میں ظلم کی آندھیا چل رہی ہے لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا برا بھلا بولنا اور ستانا عام ہو چکا ہے گاؤں گھوٹ ہر جگہ نفسہ نفسی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی برائیہ کرنے میں مشغول ہیں تو یوں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی کی کارڈ کرنے میں لگا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ گھروں میں باقی نہیں رہا زندہ ٹڈیوں کو سیخ میں پیرو کر چولے پر پکانا کیسا سوال بعض لوگ زندہ ٹڈیوں کو سیخ میں پیرو کر چولے پر پکاتے ہیں ان کا ایسا کرنا کیسا ہے جواب اس منظر کو دیکھنے سے ہی آدمی کے بدن میں جھر جھری آ جائے مگر پتہ نہیں لوگوں کا دل اس طرح کرنے کے لئے کیسے راضی ہوتا ہے ایسے لوگ خود کو سوئی چوبا کر دیکھیں ان سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا تو پھر بیچاری ٹڈیوں کو سیخ میں زندہ پرونہ کتنا زیادہ تکلیف دے ہوگا ٹڈی حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے تکلیف کے ساتھ پکایا جائے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مثلا اس کے مرنے کا انتظار کر لیا جائے کہ آخر یہ بھی مرتی ہی ہے یا کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ یہ مر جائے اور پھر اسے پکایا جائے یاد رہے حدیث پاک میں ٹڈی کھانے کی اجازت دی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے فرمایا ہمارے لئے دو مرے ہوئے جانور اور دو خون حلال ہیں دو مردے مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے سوال طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے جواب طالب علم کو چاہیے کہ اپنے مقصد رضا الہی کے حصول کو ہر وقت پیش نظر رکھے اپنا وقت برباد کرنے سے بچے اخلاق درست رکھے زبان آنکھ اور دل کی حفاظت کرے سوال سے بچے یعنی لوگوں سے پیسے نہ مانگے ورنہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے استاذ سے سوال کر سکتا ہے آجزی کرے یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے ہر سے مال سے کوسو دور ہو یعنی پیسوں کے لالش میں نہ پڑے علم کا حریص ہو مرشد اساتزہ اور والدین کا عدب کرے اپنے جو طالب علم قریب بیٹھتا ہو اس کے حقوق کا خیال کرے کہ وہ اس کا قریبی پڑوسی ہے اور اس کے حقوق ہیں اور قیامت کے دن اس سے یہ سوال بھی ہوگا کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا یا ضائع کیا لہذا اس کے لیے تکلیف دے نہ بنے بلکہ ضرورتاً اس کی مدد کرے جیسا کہ پڑھنے پڑھانے میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے تکلیف آئیں تو صبر کرے عبادت کا ذوق رکھے یعنی خوب عبادت کرے نیکی کی دعوت بھی دیا کرے طالب علم کے لیے یہ کچھ مدنی پھول ہیں جنہیں میں نے مکتبت المدینہ کی کتاب کامیاب طالب علم کون سے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد کامیاب طالب علم کون یہ مکتبت المدینہ کی 63 صفحات پر مشتمل ایک بہترین اور جامع کتاب ہے اس کتاب میں ان تمام امور کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تعلق ایک طالب علم سے ہو سکتا ہے مثلا حصول علم میں کیا نیت ہونی چاہیے اسباق کا متعلقہ کس طرح کرنا چاہیے سبق کس طرح یاد کیا جائے اپنے اساتذہ جامعہ کی انتظامیہ اور والدین کے ساتھ تعلقات کی نویت کیا ہونی چاہیے بالعموم سبھی اور بالخصوص طلبہ علم دین کے لیے اس کتاب کا متعلقہ کرنا بے حد مفید ہے امیر احل سنت کے رسالے قوم لود کی تواہ کاریاں سے کچھ مدنی پھول ایسا نہ کیجئے دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تعلی دینا ٹھیک نہیں کیونکہ تعلی سیٹی بجانا محض کھیل کود تماشا اور طریقہ کفار ہے قوم لود کے کام حضرت سینا لود علی السلام کی قوم کے لوگ بدفعیلی کے علاوہ ایسے ضلیل افعال اور حرکات کے عادی تھے جو عقلی اور عرفی دونوں طرح سے قبیح اور ممنوع تھے ایک دوسرے کو کنکری مارنا راستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھیکنا شراب پینا مساک اُلانا گندی باتیں کرنا اور ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ سیٹی اور تعلیم وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ ترجمہ کنز الایمان اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تعلی صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے سیٹیاں اور تعلی بجاتے تھے اور ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ کہ ان کے اس شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلی 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 کو نماز میں پریشانی ہو جنت میں درخت لگانے کا آسان نسخہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علی وآلی 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 کہیں تشریف لے جا رہے تھے حضرت سیدنا ابو حریرہ فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد